جانگلا کی سندری لیکم کو ایرکشا پردان کیا جائے گا انہیں پردان منتری مہودے کے کرکملوں سے ایرکشا کا ایک رپلکہ یہاں پر انہیں دیا جا رہا ہے ایرکشا کے مادھیم سے انہیں اپنے جیون میں جس طرح کا بدلاؤ روزی روٹی کے اوسر سمبھاونہ ہے اس کے لئے بدھائی اور انت میں سور سجلہ یوجنہ کے انترگت ہررا کوئینار کو جو کی بیجاپور کی واسی ہے بیجاپور کے جگدیش کو لا پردان کیا جا رہا ہے جو کہ ہررا کوئینار کی واسی ہیں انہیں بھی آپ کی تعلیوں کے ساتھ ان کا بھی ابنندن آبھار ان کا بہت بہت اور دیویوں سجنوں اب سمیح ہے دنیا بھر میں بھارت کی پرتشتھا کو گورو کو ستھاپیت کر آراج دیوی ما دنتیشوری بھیرم گھڑچو بابا بھیرہو دیو بیجاپورچو چکٹ راج آور کودائی ماتا بھوپال پٹنمچو بدر کالی کے خوبے خوب جوہار سیان سجن دادا دیدی من کے جوہار لے کا لے کی پڑتو لکتو نونی بابو من کے خوبے خوبے مائیہ منٹ پر اپستیت منٹری منڈل کے میرے سیوگی سرمان جے پی نڈا جی چھتیز گھڑ کے لوکپریہ مکھ منٹری ڈاکٹر رمن سین جی راستری ایشٹری کمیشن کے چیئرمن سین نند کمار سائی جی چھتیز گھڑ سرکار کے انیا منٹریگان اور بھاری سنکھیا میں یہاں پدارے بیجاپور بستر کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں آہاں کی آدھی دیوی اور دیوتاوں کو سادر نمن کرتا ہوں جنہوں نے بیجاپور ہی نہیں بلکہ پورے بسترواسیوں کو پرکرتی کے ساتھ رہنا سکھایا ہے میں آج بیجاپور کی دھرتی سے امر شہید گینسی کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں جو بستر کی دھرتی پر آج سے لگ بگ دو سو سال پہلے انگریجو سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ایسا ہی ایک نیترطو کریپ کریپ سو ورس پورو مہا نائک دیر گنڈا دھور کے روپ میں بھی یہاں اوتریت ہوا گینسی ہو یا گنڈا دھور ایسے انیک لوک نائک کی شوری گاتھ آئے آپ کے لوک گیتوں میں پیڑھی در پیڑھی بستار پاتی رہی ہے میں اس مہان دھرتی کے بھیل سپوٹوں اور بھیل بیٹیوں کو بھی نمن کرتا ہوں اس دھرتی پر آج بھی شوری اور پراکرم کی نئی گاتھائیں لکھی جا رہی ہے ساتھیوں ستھانی یا چناؤتیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہاں کے وکاس کے لیے پریت نصیل یہاں کے لوگوں کی سرکشہ میں اپنا دین رات خپا دینے والے سرکشہ بلوں کے انیک جوانوں نے اپنے جان تک کی پروان نہیں کی ہے یہ جوان سڑک بنانے میں موبائل کے ٹاور لگانے میں گاموں میں اسپطال بنانے میں سکول بنانے میں چھتیس گڑ کے انفا سرکر کو مجبوط کرنے میں اپنا اہم یوگدان دے رہے ہیں چھتیس گڑ کے وکاس میں جھٹے ایسے انیک سرکشہ کرمیوں کو اپنی جان بھی گوانی پڑی ہے نقسلی ماؤوادی حملوں میں شہید ان بیر جوانوں کے لیے سمارک کا نرمان کیا گیا ہے میں انہیں نمن کرتا ہوں آدر پوروک سردھان دلی دیتا ہوں ساتھیوں چودہ اپریل کا آج کا دن دیش کے سباسو کروڑ لوگوں کے لیے بہت ہی مہتوپور ہے آج بھارت رتنا بابا ساو بھیم راو امبیڑ کر کے جن مجیندی ہے آج کے دین آپ سبھی کے بیچ آکر آشد باد لینے کا اوسر ملنا میرے لیے یہ بہت بڑا سو بھاگیا ہے بابا ساہب کا آبیڑ کر کے جن مجیندی پر آپ دونوں ہاتھ اوپر کر کے میرے ساتھ بولیے جائے بھیم جائے بھیم جائے بھیم آپ بستر اور بیجاپور کے آسمان میں بابا ساپ کے نام کی گنج ہمیں آپ سبھی کو دھنے کر رہی ہے بابا ساپ کے نام کی گنج میں جو آشہ جڑی ہے جو آکانچہ جڑی ہے اسو بھی میں پرنام کرتا ہوں ساتھیو ہماری سرکار نے شامہ پرساد مغر جی اربان مشن کی شروعات چٹیس گڑ کی دھرتی سے کی تھی پردان منتری گرامین آواز یوزنہ کا سبارم بھی اسی چٹیس گڑ کی دھرتی سے کیا تھا یہ یوزنہیں راشتری ستر پر دیش کی پرگتی کو گتی دینے کا کام کر رہی ہے آج جب میں پھر ایک بار چٹیس گڑ آیا ہوں تو آوشمان بھارت یوزنہ کے پہلے چرن اور گرام سوراج ابھیان کی شروعات کرنے کے لیے آیا ہوں کیندر سرکار نے بیتے چار سال میں جو بھی یوزنہیں گریب دلیت پیڑیت شوشیت بنچیت پچھڑے مہلاو اور آدھیواسیوں کو طاقت دینے کے لیے بنائی ہے ان یوزنہوں کا لاب ان تبکوں تک پہنچے اس ابھیان سے یہ سنشت کیا جا رہا ہے گرام سوراج ابھیان پورے دیش میں آج سے پانچ مئی تک چلایا جائے گا مجھے بشواس ہے کہ بابا صاحب کی جنتی پر آج یہاں کیندر سرکار اور راج سرکار کی جن یوزنہوں کی شروعات ہوئی ہیں وہ بھی بکاس کی جیون دھورن بدلنے کی ایک نئے کرتیمان بنانے میں کامیاب ہوگی بھائیو اور بہنوں بابا صاحب بہت ہی پڑے لکھے تھے اچھ شکشت تھے اگر وہ چاہتے تو دنیا کے سمردہ سمردہ دیشوں میں بہت سامدار ایشو آرام کی جندگی سکھ چین کی جندگی بیتا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بدیش کی دھرتی پر پڑھائی کر کے وہ باپیس آئے اور انہوں نے اپنا جیون پیچھلے سماج کے لیے بنچت سمدائے کے لیے دلیتوں اور آدی باشیوں کے لیے سمرپت کر دیا وہ دلیتوں کو ان کا ادھکار دلانا چاہتے تھے جو صدیوں سے بنچت تھے انہیں ایک سممانی ناغری کی طرح جینے کا آؤسر دلانے کی انہوں نے جیت تھان لی تھی وکاس کی دوڑ میں جو پیچھے چھوٹ گئے اور جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ایسے سمدائے میں آج چیتنا جگی ہے وکاس کی بھوک جگی ہے ادھکار کی آکانچہ پیدا ہوئی ہے یہ چیتنا بابا صاحب آمبر کر کی دین ہے پیارے بھائیو بھینو ایک گریب ماں کا بیٹا اتی پچھڑے سماج سے آنے والا یہ آپ کا ساتھی اگر آج دیش کا پدھان منتری بھی ہے تو یہ بھی بابا صاحب کی دین ہے ساتھی میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آکانچہوں کو ان کی امیدوں کو ان کے ایسپیریشنز کو ابھی لاشا کو جگانے میں بابا صاحب کا بہت بڑا یوگدان تھا بھائی اور بہنوں آج یہاں میرے سامنے بہت سے کسان ہے کھیت پہ کام کرنے والو لوگ ہے نوکری کرنے والے لوگ ہیں الگ الگ دفتروں میں جانے والے لوگ ہیں اس دیکھنے بہت تیج نہیں تھا جب سکول میں پڑتا تھا تو ایسے بڑا معمولی سا بدیار سے یہ یہ آش نہیں رکھ تھی کہ انہیں بھی وکان ساجیدار بنایا جائے ساندار کارگم ان جنگلوں میں کرنے کے لیے میں آپ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں جائے بہم جائے ہن